ایسی دونوں صورتوں میں کیا کریں یا تو وہ سچی پکی توبہ کرے اللہ بھی معاف کرے تم بھی معاف کرو ایندہ کنٹرول کرو کیونکہ یہ بری عادت ایسی ہوتی ہے کہ نعوذ بلہ پھر آدمی اس سے باز نہیں آتا وہ ہر حال میں وہ نچھ اٹھتی اللہ اللہ ایدہ ورنہ جس لڑکی کا حرام پہ ناڑا کھل گیا وہ کبھی نہیں بند ہوگا وہ ہمیشہ ہی موں کالا کرتی رہے یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ایسی عرد کو اطلاق دے جب تمہیں پتا تھا کہ درکی کا لوگوں سے تعلق ہے تو انہیں شادی کی کیوں شادی کے لیے پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں لوڑ نہیں چاہیے ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار اگر وہ نماز نہیں پڑتی ہے جو خدا کی غددار ہے اور تیری کبھی وہ ہزار نہیں بن سکتا کہتا ہے جو کہ شادی کرنا خاندان میں بہتر ہے یا غیر درادی میں یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں جہاں اللہ چاہے یہ وہی ہو باقی خاندان کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ خاندان کی لڑکیاں دیکھی بھالی ہوتی ہیں بندے کو پتا ہوتا ہے ان کے کریکٹر کا ان کے کردار کا ان کے عمل کا اسی لیے تو انگریزوں نے منع کیا ہے کہ آپ اگر میں شادیاں نہ کرتا کہ دیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو جب تک تمہاری یہ تحقیق آئی نہیں آئی تھی اس وقت تک لوگ کرتے رہے کوئی بھی باری نہیں ہوئی اور حضور کے حضرت دلی رشتے دار تھے کے نہیں تھے چاچے کے بیٹے تھے حضور نے بیٹی ان کو نہیں دی مجھے تین رشتے کے آفر ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کون بہتے رہے دو رکعات نماز پڑھ کے استفارہ کام ہو اور جو بچ جائے اس کا میرے ساتھ اسٹا دروان ہو پتہ نہیں کیوں مجھے تو اس وقت سب سے جوز اثر میں وجہ یہ ہے کہ جوانی میں تو شادی ہوتی ہے عیش اور بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے خدمت کے لیے کہ کون سبھالے کون اٹھائے کون بٹھائے یہ نہیں ہے اور پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگون علماء نے اولیاء اللہ نے آخری حضرت میں بھی شادی کی یہ کوئی منہ تو نہیں ہے اس نے کی بات تو نہیں ہے آخر تم تین سے تو نہیں کرو گے ایک سے کرو گے تو دو تو سپیر ہو گئے با درnSE چیزار چیزار تاریہ پا就ی نیسی ببا سَنطلерж لگے پس